سامنے ہے ان کا کرتہ سامنے ہے ان کا پاجامہ سامنے ہے ان کی داری سامنے ہے ان کا الیواز سامنے ہے ان کو دیکھ کر کے دنیا کہتی ہے یہی پکہ مسلمان ہے لیکن سمتاری کے ساتھ سخاوت حسن برکاتی کو بول لینے دو آج کئی چامیاں گوسیاں مظرور علوم کے سالانک کانفرنس میں مصطفیٰ کا عاشق آپ کے سامنے بول رہا ہے کرتہ پاجامہ ٹوپی کا نام مسلمان نہیں ہے داری کا نام مسلمان نہیں ہے نماز میں جھک جانے کا نام مسلمان نہیں ہے روزے کی حالت میں دنیا والوں کے سامنے اپنے روزوں کو پیش کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے ایک نہیں ددد بید بید حج کر لینے کا نام مسلمان نہیں ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ کرتہ پاجامہ ٹوپی تاری یہ تو اسلامی لباس ہے لیکن حقیقت میں جس کا سینہ مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا ہوگا وہی مسلمان ہے جس کا سینہ نبی کی محبت میں جھوم رہا ہوگا وہی مسلمان ہے اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب عاشف اڑتے یا نبی کہے بیٹھتے یا نبی کہے سوتے یا نبی کہے جیتے یا نبی کہے مرتے یا نبی کہے اور یہ پیغام برکاتی آپ کو نہیں دیتا یہ پیغام اگر دیا ہے تو چودہ صدی کے مجدد امام احمد رضا خان سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم تھا کے لکھا تھا اور کہا تھا مسلمان کی پہچان کیا ہے تو پہچان جب بتایا تو یوں لکھا یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بطن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسلکے آلہ حضرت مسلکے آلہ حضرت رحمتے دوالم کانفرنس رحمتے دوالم کانفرنس آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کہ کورتہ پاجاما ٹوپی والا نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا زکاة دینے والا مسلمان نہیں میں کہتا ہوں یہ مسلمان تو ہے لیکن سینے میں عشق رسول ہوگا تب سب کام دیں گے عشق رسول اگر نہیں نماز ہے تو کوئی فائدہ نہیں عشق رسول نہیں روزہ ہے کوئی فائدہ نہیں عشق رسول نہیں داری ہے کوئی فائدہ نہیں عشق رسول نہیں حج کیا ہے کوئی فائدہ نہیں عشق رسول نہیں سکاة دیا ہے کوئی فائدہ نہیں عشق رسول اگر ہے تب سب کا فائدہ ہے عشق رسول اگر نہیں ہے تو کسی کا فائدہ نہیں ہے آو میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں حضور ذہن کری کرو تہلی کی سرزمین پر ایک بند میں خدا راستے میں کونے کے پاس بیٹھا ہے جتنے لوگ گزر رہے ہیں ہم گزرنے والے کو پانی پلا رہا ہے پینے والے پیتے جا رہے ہیں لیکن ایک پینے والا ایسا بھی آیا تھا جو اللہ والا تھا اور جب اس نے پانی پیا پی لینے کے بعد سہراب ہو گیا اور سہراب ہو کر کے پر پیرانے والے سے پوچھا تم نے مجھ کو پانی پیرا دیا بول میں تجھ کو کیا انعام دوں گا جیسے کہا انعام کیا دوں گا پیرانے والے نے کہا کوئی مطالبہ نہیں ہے جو طبیعہ چاہے دے دوں گا پینے والے نے اپنا ہاتھ بڑھا جیسے اس نے ہاتھ کی ہتھیلی پیش کیا وہ اسے ہی اس نے اپنی امگلی سے اس کی ہتھیلی پہ ایک لکھ دیا کتنا لکھا پی کر کے لکھ کر کے چھڑا گیا دو چار پانچ روز کے بعد پھر ایک بندہ ایسا اللہ والا آیا اس نے بھی پانی پیا پی کر کے کہا کیا تم کو دوں گا اس نے کہا میرا کوئی مطالبہ نہیں جو طبیعہ چاہے مجھ کو دے دو جیسے کہا مجھ کو دے دو جو تمہارا دل چاہے کا ہاتھ بڑھا جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھا اس نے نورانی والی نظر سے ماتھے کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے کے ایک لکھا ہوا ہے اس نے بازوں میں ایک زیرو بڑھا دیا جن کے جھنکے اب یہ پیرانے والا پانی پیلاتا تو تھا صبح سے لیکے شام تب کچھ نہیں ملتا تھا جس دن اس نے ایک لکھا اسی دن سے اللہ کی طرف سے ایک روپیہ اس کو مننے لگا اور جس دن اس کے بغر میں ایک زیرو بڑھ گیا اس دن سے دس روپیہ اس کو مننے لگے بہت خوش آج کا زمانہ نہیں تھا کہ دس روپیہ اس کو جانے والا بچہ بھی لینے کو تیار لینے وہ بھی ماں سے کہتا ہے کہ دوشتہ کا کیا ہو بیٹے پوریٹا کرتا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک روپیہ کی بھی قیمت تھی دس روپیہ روزانہ مننے لگے دو چارٹ پانچ روز گزرے تھے ایک اللہ والا اور آیا اس نے بھی پانی پیا پی کر کے کہا کہ اس سے خوش مانگ لو کہ میں مانتا نہیں جو طبیعت چاہے دے دو کہ ہاتھ بڑھاؤ جیسے اس نے ہاتھ پڑھایا تو اس نے مارے فتی نگاہ سے دیکھا کہ ایک اور زیرو لکھا ہے اس نے اس کے بغر میں ایک اور زیرو کا اضافہ کر دیا اسی دن سے اس کو سو روپے ملنے لگے اللہ اللہ بہت خوش بہت خوش دو چارٹ پانچ روز کا زمانہ گزرہ تھا ایک اللہ والا اور آیا اس نے بھی پانی پیا پینے کے بعد جب دینا چاہا تو پھر ہتہ لی بڑھا دیا تو دیکھا ایک اور دو زیرو لکھے بغر میں ایک زیرو کا اور اضافہ کر دیا جب اضافہ کر کے وہ چلا گیا تو اسی دن سے غیب کی طرف سے روزانہ اس کو ایک ہزار روپے ملنے لگے بہت خوش ہمارے سکر ملنے لگے ڈانے لگے بھر میں جاکے آرام کرنا ہے لگے جو چار پانچ روز پانی پیلایا پیلانے کے بعد اس نے کیا کیا پیلانا پند کرتے ہیں پانگا پون جائے پانی پیلانے کے لیے قرآن اب گھر گیا گھر میں جاکے آرام کرنا ہے لگے روز ہزار روپے ملتے رہے ملتے رہے ملتے ہم لوگوں کے معاشرے میں بھی کچھ کاہل افسوس لوگ ہوتے ہیں لگاتا کام کریں گے چھتی 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 آٹھ دن اور روزانہ سات سو روپے مسجوری کے حساب سے جہاں چھت پانچ ہزار روپے ہو گیا تو دو دن چھوٹی مار دے گا پریشان ہے راج مستری سے آتے ہیں پریشان ہے لکڑی مستری سے پریشان ہے پلمبر سے پریشان ہے مستری نہیں آیا پانچے دن کام کیا پیسہ ہو گیا اب جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک وہ آئے کاری رسوس لوگ ایسے ہیں اس کا ساتھ یہ بیوی دیتی ہے بیوی دیتی ہے اس کو سمجھانا چاہیے مجھے سمجھائے گی نہیں اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا ہزمینٹ کام میں نہیں گیا اس کو کچھ نہیں بھی ہوا ہوگا تو یہ بیوی بولے گی یہاں اس کے گمر میں درہ درہ ایسی نے نہیں دیا محنت کا محنت محنت کی کمائی میں بھرکت ہے اگر خدا نے ہنر دیا ہے ابھی چلانی ہے ساٹھ برس تک کام کرو ساٹھ برس کے بعد تو بھی بچے بڑے ہوں گے تو تم کو تو بھی بیٹھنا ہی ہے اب وہ کاہل بندہ جب روزانہ ہزار روپے اس کو ملنا نگے تو گھر جا کے بیٹھ گیا کام چھوڑ دیا جیسے کام چھوڑ کے بیٹھ گیا دو چار دن گزرے تھے وہ اللہ والا جس نے ایک لکھاتا وہ پھر اسی راستے سے گزرا جیسے گزرا تو پیاز کا احساس ہوا اس نے پانی پینا چاہا دیکھا پالتی موجود رسی بھی موجود مگر پانی پیلانے والا کوئی نہیں ہے اس نے روز پڑوس میں لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کہاں گیا لوگوں نے کہا کہ ایک ہفتہ ہو رہا ہے اس بندے کا عطا پتہ نہیں ہے مل جاتے ہیں یہ بندہ گھر میں آرام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس کے گھر پہنچاؤ جب لوگوں نے گھر پہنچایا تو اس کو دیکھا تندرست ہے لیکن لیکن وہ پیٹھا ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہ رہا ہے وہ اللہ والے نے پوچھا بول تیرا کیا حال ہے کہنے لگا حضور میرا حال یہ ہے کہ روزانہ مجھ کو ایک ہزار رفعے مل جاتے ہیں عشد میں نے کام میں جانا بن کر دیا اتنا سننا تھا اللہ والے تڑپ گئے اور تڑپ کر کے کہتے ہیں اپنی ہتیلی دکھا جیسے اس نے ہتیلی دکھایا تھا تو انہوں نے ایک لکھا تھا اسی اونی سے انہوں نے ایک کو کار دیا اور جیسے ایک کٹا دوسرے دن سے ہزار کیا سو روپے ملنے بھی بند ہو گئے سو کیا دس رفعے ملنے بھی بند ہو گئے دس کیا ایک رفعے ملنے بھی بند ہو گیا آپ میٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک کٹا تھا تین زیرو تو موجود تھے پیسہ تو ملنا چاہیے آخر ایک کٹے ہی پیسہ بلکل بند کیوں سی بھی زیرو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بولو بات صحیح ہے کی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے بولو بات صحیح ہے ایک موجود تو ایک زیرو بڑھاؤ دس ہوگا دوسرا زیرو بڑھاؤ سو ہوگا دوسرا بڑھاؤ ہزار ہوگا اور اگر ایک کو کار دیا تینوں زیرو رہیں گے مگر رہ کے بھی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جس دن انہوں نے کٹا تھا ایک کو اس دن ایک کو کٹا تھا زیرو موجود ہے مگر کوئی فائدہ نہیں دوسرا زیرو موجود ہے مگر کوئی فائدہ نہیں تیسرا زیرو موجود ہے مگر کوئی فائدہ نہیں اگر اس مثال کو آپ نے سمجھ ریا ہے تو برکاتی کو کہلنے کی اجازت دو علماء کی موجودتی میں سمہ داری کے ساتھ سخاوت اُسر برکاتی پولنا چاہتا ہے نماز بہت بڑی عبادت روسہ بہت بڑی عبادت حج بہت بڑی عبادت سخاوت بہت بڑی عبادت قرآن کی دلاوت بہت بڑی عبادت تصویر تحلیل بہت بڑی عبادت مکار 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 روسہ زیرو کی جگہ پہ نماز زیرو کی جگہ پہ حج زیرو کی جگہ پہ قرآن کی تلاوت زیرو کی جگہ پہ رسول کی محبت ایک کی جگہ پہ اگر ایک ہے تو زیرو تو فائدہ نارے تقویر نارے تقویر نارے رسالہ نارے رسالہ رحمت دوالم کنفرنس نارے تقویر نارے رسالہ اسی ہندوستان کی دھرتی پر جب مصطفیٰ جانے رحمت کے عشق کو سینے سے نکالنے کی کوششیں کی جانے لگی نبی کی محبت کا خاتمہ کیا جانے لگا لوگوں کے چہروں پہ داری سجا دیا پھر نمازین کو نماز کے لئے چھکا دیا جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان کو روزہ رکھوا دیا ساری عبادت کرنے والا بنا دیا مگر دل سے رسول کے عشق کو نکال دیا اور نکال کر کے کہا رسول میری طرح ہے تمہاری طرح ہے ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے ان سے زیادہ علم شیطان کا ہے رسول کا علم کم ہے اس سے نبی کی محبت ختم ہو رہی تھی یہ دیوبان کے لوگ یہ دبلیگی جماعت کے لوگ یہ ندواتر علماء کے لوگ بڑے بڑے کجم اللہ جب گلی گلی جھوٹ کھون کر کے نمازیوں کی تعدہ بڑا رہے تھے عشق رسول فرس چھین رہے تھے روزہ دالوں کی تعدہ بڑا رہے تھے عشق رسول چھین رہے تھے تو ایسے عالم میں ہندوستان کی دھرتی پر سیدونا خریب نواز نے دوا کیا محبوب الہی نے دوا کیا کچھو چھو کوئے مقدوم نے دوا کیا ماررہ کے شافر کا دلہ نے دوا کیا کالپی کے دلہ نے دوا کیا پرورتگار تیرے والی ہم قبر میں سوئے ہیں یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں یہ ہندوستان عاشقان مصطفیٰ کا ہندوستان ہے اسی ہندوستان میں مسلمانوں کے دل سے نبی کا پیار نکالا جا رہا ہے ایسے میں پائدہ کر دے کسی ایسے بندے کو جو ان کا موت اور جواب دے کر ایمانداروں کے سینے میں عشق رسول کا چام پھر دے تو خدا نے دوا قبول فرمائی پریری کی دھرتی پر امام محمد رضا خان نقی علی خان کے بیٹے بند کر کے رضا علی خان کے بوتے بند کر کے جب پیدا ہوئے تو امام محمد رضا خان نے سٹھ سٹھ آٹھ سٹھ پرس کی عمر میں ایک ہزار سے زیادہ کتاب کر کے جب پریری آٹھ کتاب کر رسول کا جب پہتو رضا voor